پرونم آماری کے دورہ چین کے علاوہ جن کمپنیوں کو سب سے ادھا فائدہ ہوا ہے وہ ہیں فارما کمپنیاں اس میں بھی فائزر کمپنی نے تو کمائی کا اتحاس ہی بنا دیا امریکہ کی یہ کمپنی بھارت میں بھی امرجنسی اپروول پانے کی کوشش میں تھی لیکن ان کے منصوبے کامیاد نہیں ہوتا ہے اس کے بعد سے یہ اشنکہ جتائی جا رہی تھی کہ میڈیکل مافیا بھارت کے خلاف کوئی بڑی چال ضرور چلیں گے اور یہ اشنکہ سچ ثابت ہوئی بھارتی ویکسین نرماتا بھارت بائی ٹیک کو وی اچو نے امرجنسی استعمال والی لسٹ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے یہاں کورو مطال میں ویکسین بیچ کر جو میں بھرنے والی فارما کمپنیوں نے اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے وی اچو کی کاندھی پر رکھ کر بھارتی ویکسین نرماتا کمپنی بھارت بائی ٹیک کے سینے پر گولی چلا دی جس کے بعد بھارت بائیو ٹیک ویکسین ویڈیو کی امرجنسی سوال والی لسٹ میں شامل نہیں کی جائے آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کیا کہ بھارت بائیو ٹیک کے ویکسین کے امرجنسی اپروول میں کس نے اڑایا اڑنگا بھارت کو لگے اس جھٹکے کی کیا مائنے ہیں ویڈیو کس کے دواب میں بن گیا میڈیکل مافیا کی ہاتھ کی کٹ پتلی ویکسین کے کاروبار کا گلوبل ٹرنوور کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آخر بھارت بائیو ٹیک کی ویکسین کے امرجنسی اپروول کی کیا مائنے ہیں درصال ویڈیو ویڈیو ایک روپ سے اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ کونسی ویکسین دنیا کے لیے سرکشت ہے اور کونسی نہیں امرجنسی اپروول والی لسٹ میں شامل ویکسین ہی دنیا کے تمام دیشوں کو بیچی جا سکتی ہے کرونا کال میں کرونا کا ٹیکہ بنانے والی کمپنیاں یہ دوا بیچ کر خربوں روپے کمہ رہی ہیں ویڈیو کا یہ اپروول کسی بھی کمپنی کے لیے دنیا میں اپنی ویکسین بیچنے کا دروازہ کھولتا ہے ویشو سواس سنگٹھن یعنی ویڈیو نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین کے لیے اپنے کوو ویکسین ٹیکے کو آپات کو پیوگواری سوچی میں شامل کرنا چاہ رہی بھارت بائیو ٹیک سے اور زیادہ جانکاری پرابط کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو کی ویب سائٹ پر اٹھانے مائی کو جاری ویڈیو کی ای ایو ایل گولینکن پرکریہ میں کوویڈ نائنٹین ٹیکوں کی ستھی پر تازہ دشاندردیش ریپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت بائیو ٹیک نے انیس اپریل کو ای او آئی یعنی رچی پتر جمع کیا تھا لیکن اس سے ابھی اور جانکاری چاہیے لہٰذا تب تک کوو ویکس کو امرجنسی اپروول والے لسٹ میں شامل ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا دراصل کچھ خاص دیشوں کے دواب میں کام کرنے کا اروپ ڈیو ایچو پر کئی بار لگ چکا ہے موجودہ وقت میں وہ چین کے ہاتھ کی کٹکتلی بنا ہوا ہے ڈیو ایچو کے اسی رویے سے ناراض ہو کر امریکہ کے پورو راشتبتی ٹونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کے ڈیو ایچو کی صدد ستہ سے ہٹنے کا اعلان کیا تھا یعنی اگلے سال سے امریکہ ڈیو ایچو کا صدد سے نہیں رہ جائے گا کسی بھی ویکسین کو امرجنسی لیسٹ میں شوامل کرنے کی ڈیو ایچو کی پرکریہ ہمیشہ سے ہی سوالوں کے گھیرے میں رہی ہے کیونکہ ڈیو ایچو اس پرکریہ کو گوپنیاں رکھتا ہے یعنی کسی کو یہ پتا نہیں لگ پاتا کہ ڈیو ایچو نے فلاں ویکسین کو اپروول دیا تو کیوں اور فلاں ویکسین کو اپروول نہیں دیا تو کیوں نہیں حرد کی کو ویکسین کے ساتھ بھی ڈیو ایچو نے یہی کھیل کر دیا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ ایسا چین کے تواب اور ویکسین مافیا کمپنیوں کے کارن کیا گیا چینی ویکسین کو اپروول بھارتی ویکسین کو ٹھینگا ڈیو ایچو پر چین پرست ہونے کی عروپ یوں ہی نہیں لگتے اس کا واجب کارن ہے کیونکہ ساتھ مائی دوزار اکیس کو ہی ڈیو ایچو نے چین کی سائنو فارم کوویڈ نائنٹین ویکسین کے امرجنسی میں استعمال کو منظوری دیتی ڈیو ایچو نے کہا کہ سائنو فارم کوویڈ ون ویکسین سورکشا پربہاکاریتہ اور کوالیٹی کے ڈیو ایچو کی پیمانے پر کھرا اترتا ہے جبکہ اسی ویکسین کو دنیا کے کئی دیشوں نے خریدنے سے تو دور فری میں لینے سے بھی انکار کر دیا کئی دیشوں کو چین نے ویکسین ڈیپلومیسی کے تحت یہ ویکسین فری میں دی تھی لیکن انہوں نے یا تو ان ٹھیکوں کو چین کو واپس لینے کے لیے بول دیا یا ان دیشوں نے ویکسین کو کبال میں ڈمپ کر دیا ان دیشوں میں پراسیل سعودی عرب اور فلیپنز کا نام پرمک ہے چین نے فلیپنز کو اس سائنو فارم کوویڈ 19 ویکسین کے ہزار ڈوز بطا اور ڈونیشن دیئے تھے لیکن فلیپنز نے چین سے اپنے ویکسین واپس لینے کو کہہ دیا چینی ویکسین پر بھروسہ خود چین کے پچھ لگو پاکستان کو بھی نہیں ہے وہاں بھی لوگ چین کی کھیرات میں ملی یہ ویکسین لگوانے سے کترہ رہے ہیں کچھ ایسا ہی حال سعودی عرب میں بھی چینی ویکسین کا ہے سعودی عرب میں چین کی ویکسین لگوا چکے پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملے گا یعنی انہیں سعودی عرب میں گھسنے نہیں دیا جائے گا یہ فیصلہ سعودی عرب نے اسی دن یعنی سات وئی کو لیا تھا جس دن چین نے سائنو فرم کوویڈ 19 ویکسین کو امرجنسی اپروول والی لسٹ میں شامل کیا تھا اسے دو دن پہنے تک پاکستانیوں کو سعودی عرب آنے پر کورنٹین رہنے کا نیم تھا لیکن اب تو چینی ویکسین لگوانے والوں کی انٹری ہی سعودی عرب میں بین کر دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے چین کی سائنو ویک اور سائنو فرم کی ویکسین کو منظوری نہیں دی اور تو اور چین نے ویکسین ڈیپلومیسی کے تحت سعودی عرب کو بھی ویکسین بھیجی دی لیکن اس نے ان کا استعمال ہی نہیں کیا سعودی عرب نے ابھی تک صرف چار ٹیکوں ہوئی انمتی دی ہے اس میں فائزر، ایسٹروجینکا، موڈینا اور جانسن ایڈ جانسن کی ویکسین ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آکھر ویچو کی امرجنسی استعمال لسٹ میں شامل ہونے کے کیا معنی ہے لیکن اس سے پہلے جان لیجئے کہ اب تک ویچو کی گوڈ لسٹ میں کون کون سی ویکسین شامل ہو گئی ہے چین کی سائنو فرم کوویڈ نائنٹین ویکسین اس لسٹ میں شامل ہونے والی پہلی چینی ویکسین ہے چین اس ویکسین کے علاوہ سورے اور ویکسین پر کام کر رہا اس میں پہلے امریکہ کی فائزر، بائنوٹیک، موڈینا اور جانسن ایڈ جانسن اور اس کے ساتھ ہی آراتو دکشنکوریا میں بن رہی ایسٹروجینکا سینوفار ویکسین دنیا بر کے بیالیس شیطروں میں پہلے سے ہی استعمال میں ہے ایسٹروجینکا 166 شیطر میں فائزر، بائنوٹیک، 94 جگہوں پر اور موڈرنا، 46 جگہوں پر استعمال کی جا رہی ہے چین کی سائنو فرم ویکسین چین کے علاوہ الجیریا، کیمبرون، مصر، ہنگری، ایراک، ایران، پاکستان، پیرو سینکٹ، ارب امیرہ، سربیا اور سیلش، اور سیشلز میں استعمال کی جا رہی ہے اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جیولو ایچ ایو کی امرجنسی لسٹ میں شامل ہونے کا مطلب ہے دنیا بھر میں آپ کی ویکسین کی سوئی کاریں گا یعنی امرجنسی استعمال کے لیے افرور ویکسین کو بیچنے کے لیے کمپنی کو کہیں کوئی دکت نہیں آنے والی فائزر اور موڈرنا سمیت بڑی کمپنیاں چاہتی ہیں کہ دنیا میں صرف ان کی ہی ویکسین بیچی جائے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ فائزر اور موڈرنا سے پوری دنیا ویکسین خریدنا چاہتی ہیں ان کمپنیوں کے پاس دوزر تیس تک کے ویکسین کے پری آرڈر بکھیں یعنی چاہ کر بھی یہ کمپنیاں کسی اور کو ویکسین نہیں دے پائیں گی یہ کمپنیاں ویکسین مارکیٹ پر اپنا یہی ایک آدھکار نہیں ٹوٹو نے دینا چاہتی لہٰذا جب نویچو کے ذریعے بھارت بائی ٹیک کے امرجنسی استعمال کے اپروول میں اڑنگا اٹھکایا جا رہا ہے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پچھلے سال جون میں امریکہ نے شروعاتی طور پر دس کروڑ ڈوز کا آرڈر دیا تھا اس کے ساتھ ہی پچاس کروڑ ڈوز کے لیے بھی انورود کیا تھا امریکہ نے پچھلے سال دسمبر اور اس سال فروری میں بھی دس دس کروڑ ویکسین کا آرڈر دیا فائزر یوروپی یونین کو دو سو چالیس کروڑ ویکسین ڈوز بیچے گا نومبر میں دوزار بیس میں ای او نے فائزر کے ساتھ بیس کروڑ ڈوز کا قرار کیا اس کے ساتھ ہی پچھلے سال دسمبر میں اور دس کروڑ ڈوز کا آرڈر کیا گیا اس کے علاوہ پچھلے سال جون میں یوکے نے فائزر کے ساتھ تین کروڑ ڈوز کا قرار کیا اسی مہینے جیپین میں بھی فائزر کے ساتھ ایک کروڑ بیس لاکھ ڈوز کا قرار کیا گیا اگست میں کنیڈا میں فائزر کے ساتھ قرار کیا لیکن اسے لے کر جانکاری سارجنک نہیں کی گئی جنوری 2021 میں فائزر چار کروڑ ڈوز کوویکس پروگرام کے لیے دینے کو تیار ہوا آگست 2020 میں امریکہ نے دس کروڑ ویکسین کا شروعاتی آرڈر دیا اس کے ساتھ ہی چالیس کروڑ ڈوز اور خریدری کا وکلپ رکھا اس کے بعد امریکہ نے دسمبر 2020 اور فروری 2021 میں دس دس کروڑ ویکسین کے آرڈر دیا پچھلی سال نیومبر میں ایو نے موڈرنا کو دس کروڑ ویکسین کا آرڈر دیا ایو اور موڈرنا کے بیچ جو قرار ہوا اس کے مطابق ایو آٹھ کروڑ ویکسین اور خرید سکتا ہے اس سال سترہ فروری کو ایو نے اور ڈیرڑ کروڑ ویکسین کا آرڈر دیا اس کے ساتھ ہی آگے ڈیرڑ کروڑ ویکسین اور خریدنے کی بات ہوئی اس کے لبا بریٹین نے ستر لاکھ جیپین نے پانچ کروڑ کینیڈا نے چار کروڑ چالیس لاکھ ساؤتھ کوریا نے چار کروڑ اور آسٹریلیا نے دھائی کروڑ ویکسین کا آرڈر دیا اس کے ساتھ ہی موڈرنا دوزار اکیس کی چوتھی تیماہی تک کوویکس پروگرام کے لیے بھی تین کروڑ چالیس لاکھ دوز دے گی ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ فیلال جس مارکیٹ پر چین اور امریکہ کی چھے کمپنیاں انڈلی مارے بیٹی ہیں اس گلوپل مارکیٹ سے یہ خرب اور ڈالر کی کمائی کرتی ہیں امرجنسی اپروول لسٹ میں نئی ویکسین کے شامل ہونے کا مطلب ان دیشنوں اور کمپنیوں کے منافع میں بٹوارہ ہو رہا جو یہ ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی پھر چاہے ویکسین نہیں ملنے سے دنیا بھر میں کتنے بھی لوگ کیوں نہ بڑھیں انہیں کوئی فرق نہیں بڑھنا